موسیقی وزرعظم شہباز شریف اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی ریاد میں ملاقات وزرعظم نے کہا سعودی ویجن 2030 پاکستان کے ایک علیدی پالیسی مقاصد سے ہم مہنگ ہے دونوں رہنماؤں کا مضبوط پاکستان سعودی اقتصادی شراکتداری کا عیادہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے دارے کار میں جاری دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا وزرعظم کا سعودی وزر سرمایہ کاری کی اقیادت میں آلہ سطح کے سعودی وفت کے حالیہ دورے کا بھی ذکر دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری اسرائیلی جاریت پر تشویش کے اظہار کیا بانی پیچھائی سمیت سب سیاسی قید و بند کے خلاف ہوں مولانا فضل الرحمان کی ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو کہا ووٹ نہ کرتے تو بھی حکومت نے گیارہ ووٹ خرید دیئے تھے پیچھائی کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھا جن کی حکومت بنائی گئی وہ آئینی ترمیم لانے میں مکمل ناکام رہے نئے انتخابات سے ہی ملک بچ سکتا ہے اپنے مطلب کے لیے الیکشن کرائیں تو ٹھیک ورنہ حالات خراب ہیں وزیراعظم مراد علی شاہ کی ترکیہ کاؤنسل اٹامت ترکیہ کے کاؤنسل جنرل نے وزیراعظم کے استقبال کیا وزیراعظم کی ترکیہ کے ایک سو ایک میں قومی دن کی تقریب میں شرکت مراد علی شاہ نے کاؤنسل جنرل کو گلدستہ پیش کیا اور مبارک بات دی وزیراعظم مراد علی شاہ کا کہنا ہے ترکیہ ہمارا برادر مسلم ملک ہے ترکیہ کو عزت محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن ہے عوام کی خوشحالی اماری اولین ترجیح ہے خوشحالی کی مشتر کا منزل کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کہا سعودی عرب اور دو سمالک کتابوں سے معاشی استحکام ممکن ہوا نوجوان نسل ہمارا قیمتی احساسہ ہے نوجوانوں پر سرمایہ کاری مشتر کا مستقبل کیلئے ضروری ہے ٹیکنالوجی اور مسنوی ذہانت نے غلاب برپا کر دیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت آئی ٹی کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز ہے نوجوانوں کی ترقی کے لیے خصوصی منصوبے شروع کیے ہیں ہنرمند افرادی قوت کی تیاری پر بھی کام کر رہے ہیں انسانی ترقی مشتر کے اخدامات میں ہی پنہا ہے مشرق بستہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم بولے مشرق بستہ میں عمد کیلئے غازہ میں قتل و غارت روکنا ہوگا مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے پر کانفرنس ہال تالیوں سے گونچ اٹھا 26 میائنی ترمیم کے بعد نئی قانون سازی حکومت کا سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ عالی عدلیہ کے ججز کی تعداد سترہ سے بڑھ کر تئیس کر دی جائے گی سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت تئیس ججز پر مشتمل ہوگی فالیمانی ذرائع کے مطابق ججز کی تعداد بڑھانے قبل قومی اسیمبلی میں جمعے کے روز پیش کیا جائے گا جیبل حکومت کی طرف سے پیش کیا جائے گا بیرسر دانیال چودری نیجی کاروائی کے دن جیبل پہلے ہی پیش کر چکے ہیں بلکی منظوری کے لیے قومی اسیمبلی کے اجلاس میں جمعے تک توسی ترمیم شدہ شیڈیول کے مطابق اجلاس آج ختم ہو جانا تھا تمام عرقین کو ایوان میں اپنی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم پر بھی مشاورت چاری ابھی چھبیسویں ترمیم حضم نہیں ہوئی ہے اور ستائیسویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے وقتی طور پر آپ کو فائدہ مل جائے گا لیکن یہی قوانین جو کہ آپ اس وقت پاس کرا رہے ہیں یہ کل آپ کے گلے میں ہوں گے اس چیز کو یاد رکھیں بانی پی ٹی آئی نے کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ابھی چھبیسویں ترمیم حضم نہیں ہوئی اور ستائیسویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب آنے والے وقت میں حکومت کے گلے پڑے گا آپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز کا اظہار خیال کہا بانی پی ٹی آئی چاہے تو نواز شریف کی طرح بہار آسکتے ہیں لیکن ہم قانونی اور سیاسی جنگ لڑتے رہیں گے گرستر گوھر نے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلوک اور ڈیل کی تردید کر دی چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے پارٹی میں فارورڈ بلوک نہیں صرف اختلاف ارائے ہیں حامد خان بولے 26ویں ترمیم آئین اور ردیہ پر حملہ ہے آئینی ترمیم کے خلاف مہم چلائیں گے علی محمد خان کا کہنا ہے زور زبردستی سے ترمیم کرنا آئین کو معتل کرنے کے مترادف ہے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں کی ملاقات زیر سماعت مقدمات سیاسی معاملات پر باتشیت کی گئی ملاقات کرنے والوں میں علیمہ خان، عزمہ خان، نورین خان اور قاسم نیازی شامل ملاقات اڈیالا جیل کی کانفرنس روم میں کروائی گئی دوسری طرف اسلامت ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے جیل سہولیات واپس لینے کے کیس کی سماعت ہوئی جیل حکام سمیت دیگر فرقین کو نوٹس جاری عدالت نے کتیس اکتوبر تک ریپورٹ طلب کر لی فرقین کو مطالقہ ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کے لیے مجاز افسر مقرر کرنے کی ہدایت پشاور ہائی کورٹ کا بشرا بی بی کو درج مقدمات میں چودہ روز تک گرفتار نہ کرنے کا حکم عدالت نے بشرا بی بی کی حفاظتی زمانت منظور کر لی نیب ایف آئی اے وفاقی اور صوبائے حکومت سے مقدمات کی تفصیلات طلب دوسری جانب ڈسٹرک اینڈ سیشن پورٹ اسلامباد میں بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں زمانت کا بلز گرفتاری کے درخواستو پر سمات بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعہ عدالت پیش نہ کیا گیا سمات چار نومبر تک ملتوی توشہ خانہ کیس ٹو میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پی آج فرد جرم آئید نہ ہو سکی کیس کی سمات دو نومبر تک ملتوی بشرا بی بی کی رہائی معافی تلافی ہے گنڈاپور کا غائب ہو کر نمودار ہونا نورہ کشتی ہے یہ سب کچھ بانی پیچھوے کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا وزر اتفاق خواج آسف کا ایکسپر پیغام لکھا بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کاروائی نہیں پہلے بڑھ کے مارنا دھمکیاں دینا پھر غائب ہو جانا گنڈاپور کی چالے ہیں پنجاب چھوڑ کر پشاور جانا پسے پردہ داستان کی نشاندہ ہی ہے یہ سب مل کر اپنے کارکنوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں گورنر خیبر پختونفار فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بشرا بی بی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں انہیں چاہیے وہ چھپ کر نہیں کھل کر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے چھپیس پی آئینی ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی پی چائے کی بہنوں کو رہا کیا گیا عوام کا ٹیکس جلسے جلوسوں کے لیے نہیں ہوتا بانی پی ٹی آئی کی کوئی شکایت آئی تو پورا ملک بند کر دیں گے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گڈاپور کی وفاقی اور فنجاب حکومت کو وارننگ کہا جیل میں بانی تحریک انصاف کو سہولیات نہیں دی جا رہی کبھی بانی پی ٹی آئی کی بجلی بند کر دی جاتی ہے تو کبھی کھانا نہیں دیا جاتا حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے ہم کو رم نہ رہیں وفاقی اور فنجاب حکومت ان کے ساتھ بدترین رویہ اختیار کی ہو رہے ہیں بانی تحریک انصاف سے غداری کرنے والوں کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں پی ٹی آئی نے پنجاب الیکشن ٹریبنلز کی تشکیل کا فیصلات چیلنج کر دیا سیکرٹی جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی سپریم کورٹ کے 30 ستمبر کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائے مواقع اختیار کیا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ اور چیف الیکشن کمیشنر کی درمیان ملاقات الیکشن ٹریبنلز کی تبدیلی کی وجہ نہیں بن سکتی الیکشن ٹریبنلز کا جج کون ہوگا یہ فیصلہ چیف جسٹس کا اختیار ہے سپریم کورٹ کے 30 ستمبر کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے درخواست میں استعداد ہارمی چیف جنرل سید آسم منیر سے روسی نائب وزر دفاع کی ملاقات علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلے خیال آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان اور روس کا باہمی تعاون بڑھانے کی عظم کا عیادہ مختلف سیکیورٹی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا روسی کرنل جنرل فومن کی دشرتگردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں کی تعریف امتحہ پسندی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کی مشترکہ کابشوں کی ضررت پر زور دیا روسی نائب وزر دفاع کا ائر ہیڈکوارٹر اسلام آباد کا بھی دورہ سربرا پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدھوسے ملاقات وہ وقت دور نہیں جب چین معاشی سوپر پاور ہوگا چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے جا رہا ہے نائب وزیر آزم اسحاق دار کا اسلام آباد میں بیرل اقوامی کانفل سے خیطات کہا چین میں روشنی کی رفتار سے تبدیلی اور انقلاب آیا ہے چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ہے سی پیک کو بسط دینے کے لیے پورازم ہے تقریف سے کتاب میں درجمان دفتر خارجہ امداز زہرہ بلوش نے کہا کہ چین کی بدولت ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے چین ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہمسائیگی سے بڑھ کر ہیں صدر مسلم نگنون نواز شریف لندن سے امریکہ پہنچ گئے پاکستانی صفیر رزوان سائد شیخ نے استقبال کیا نواز شریف تین دن واشنگٹن میں گزارنے کے بعد نیو یورک جائیں گے تقریباً ایک ہفتہ قیام کے بعد نواز شریف واپس لندن پہنچ جائیں گے پھر انہیں ملین نواز لندن میں جوائن کریں گی نواز شریف اور ملین نواز یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ کے آئینی بینچ کے سربراہ ہونے پر کوئی اعتراض رہیں پاکستان وار کانسل کے وائز چیئرمن فاروق اشت نائک نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا مجھے ستائیسویں ترمیم سے متعلق علم نہیں چھبیسویں آئینی ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہوگی شاہد حقان عباسی کہتے ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی ہے آئینی ترمیم بغیر دیکھے پڑھے پاس کی گئی سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کا کہنا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم سیاسی منظر نامے پر ایک انقلابی قدم ہے ترمیم سے وفاق مزید مضبوط اور متحد ہوگا سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں آسمان جہانگیر گروپ کی فتح غیر حتمی نتائج کے مطابق صدار دیمی دوار رو فتح نے اپنے حریف منیر احمد کاکڑ کو پچھاڑ دیا منیر احمد کاکڑ کا تعلق خامد خان گروپ سے ہے میڈیا سے گفتگو میں حسن بھون نے کہا ہم آئین اور قانون کی بالہ دستی پر یقین رکھتے ہیں پارلیمان کو آئین بنانے کا حق ہے اداروں میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی حضر قانون آزم نظیر تارڑ کی انتخاب جیتنے پر آسمان جہانگیر گروپ کو مبارک بات پاکستان سٹاک ایکسچینج نے سروایا کاروں کی جے بے بھر دی کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی زبردست تیزی کا رجحان ہنڈرڈ انڈکس کا بلندیوں کی طرف سفر جاری 91 ہزار پوائنٹس کی بلند ترین سطح بھی یگور کر لی کاروبار کے ستام پر انڈکس میں 688 پوائنٹس کا اضافہ 9864 کی سطح پر بند ہوا کاروبار کے داران 170 کمپنیز کے شیئرز کے قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ امریکی دخوابات قریبات ہی ٹرمپ اور کاملہ ہیرس میں لفظی جنگ تیز انتقابی مہم میں ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار کر دی ایٹلانٹا میں کارکنان سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ کاملہ ہیرس جیت گئیں تو امریکہ کو عالمی جنگ میں دھکیل دیں گی امریکہ کے پاس حکومت چلانے کیلئے قابل لوگ نہیں سابق صدر بارک اوبامہ کی اہلیہ مشل اوبامہ کو بتتمیز کرا دے دیا ادھر ڈیموکریٹک امیدوار کاملہ ہیرس کا ریاست میشیگر میں سیمی کنڈکٹر پلانٹ کا دورہ ملازمین سے ملاقات میں کہا ڈرنالڈ ٹرمپ سارا دن امریکیوں کو نیچہ دکھانے کی باتیں کرتے ہیں ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکی کوڑے دان ہیں ادھر سونگ ریاستوں میں ٹرمپ کا پرلہ بھاری قومی سطح بارک امیلہ ہیرس کی اپنی حریب پر ایک پوائنٹ کی برطری حاصل امریکہ میں شہر پسندوں کا جمہوریت پر وار واشنگٹن اور وینکوور میں تین بیلٹ باکس کو آگ لگا دی آتش یہ زدگی سے سینکڑوں ووٹ زائع ہو گئے امریکی حکام نے بیلٹ باکسز کو آگ لگائے جانے کی واقعات کو جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا امریکی میڈیا کے مطابق بیلٹ باکسز کو آتش گیر مادے سے آگ لگائے گئے سیکیورٹی داروں نے مقام انتحاف زندوں کے خطرے کی وارنگ جاری کر دی مقام پولیس اور ایف پی آئی نے تحقیقات شروع کر دی امریکی حکام کا کہنا ہے وہ اس سے دشگردی کی شدید مضمت کرتے ہیں اس کا مقصد واشنگٹن میں منصفانہ الیکشن میں خلل ڈالنا ہے